بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی پیدائش کا ایک خوبصورت معجزہ آپ نے اپنی پیدائش سے لے کر تین دن تک اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اٹھایا تب ہی آپ نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے دو جہانوں کے سردار کو دیکھا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی پیدائش کا واقعہ بتائیں گے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 28 براز تھی یہ عام الفیل کا 27 سال تھا جب پیارے نبی سرکار دو عالم کے والد اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اس دنیا سے گزر گئے تو آپ کی پرورش کی ذیمہ داری حضرت ابو طالب نے لے لی جو کہ آپ کے چچا تھے ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اصد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سترہ سال تک اپنے بیٹوں کی طرح پالا آپ نہایہ تھی نیک سیرت اور اخلاق والی خاتون تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی والدہ محترمہ کا درجہ دیا کرتے تھے جب حضرت فاطمہ بنت اصد حاملہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں کھڑی ہو جاتی ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے والدہ مجھے گوارہ نہیں ہے کہ آپ میرے احترام میں کھڑی ہوں آپ میرے احترام میں کھڑی نہ ہوا کریں اس پر حضرت فاطمہ بنت اصد نے فرمایا جب جب میں آپ کی زیارت میں کھڑی ہوتی ہوں میرے شکم میں جو بچہ ہے اس طرح حرکت کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کھڑی ہو جاتی ہوں جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا تو حضرت فاطمہ بنت اصد خانہ کعبہ کے تواف کے لئے نکلی اور روایات کے مطابق حضرت ابو طالب نے ہی انہیں خانہ کعبہ کے تواف کے لئے بھیجا تھا ایک اور روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں خانہ کعبہ کے تواف کا مشورہ دیا اس وقت کعبہ کے اردگرد بوت رکھے ہوئے ہوتے تھے اور کعبہ کے لوگ ان بوتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے جب حضرت فاطمہ بنت اصد تواف کر رہی تھی تو این اسی وقت انہیں درد شروع ہو گیا اس وقت فاطمہ بنت اصد نے فرمایا اے پروردیگار تجھے تیرے اس گھر کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میری مشکل آسان کر دے اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اچانک کعبہ کی دیوار سے ایک دراد آنا شروع ہوئی اور خانہ کعبہ سے ایک دروازہ بن گیا تو حضرت فاطمہ بنت اصد اس دروازے سے اندر داخل ہوئی یہ منظر دیکھ کر قریش مکہ دنگ رہ گئے اور مکہ کے تمام لوگ کعبہ کے اردگرد جمع ہو گئے وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اب قدرت الہی کی طرف سے کیا ہوگا لہٰذا تیرہ رجب کو خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی راضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی لیکن حضرت فاطمہ بنت اصد تین دن تک خانہ کعبہ سے بہر نہ آئی چوتھے دن خانہ کعبہ میں اسی جگہ سے شگاف ہوا اور آپ خانہ کعبہ سے باہر آئیں اور آپ کے پاس ایک خوبصورت بچہ تھا لوگ یہ عظیم معجزہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے یہ وہ حضرت علی راضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس خوبصورت بچے کو اپنی آگوش میں لیا کہا جاتا ہے کہ تین دن تک حضرت علی راضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی آگوش میں لیا تو حضرت علی راضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور اسی طرح اس دنیا میں آنے کے بعد حضرت علی راضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا بوسہ لیا اور اعلان کر دیا کہ اس کا نام علی ہوگا حضرت علی راضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو قریش کے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے آپ جیسا بہادر قریش کے لوگوں میں کوئی نہیں تھا حضرت علی شیر خدا وہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں ایک واقعہ یہ بھی ہے جب یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ اہد توڑا تو خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ حملہ کیا خیبر کے اطراف کے قلے تو فتح ہو گئے تھے لیکن وہاں بھی یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ کانوس فتح کرنا آسان نہ تھا بڑے بڑے بہادر صحابیوں نے کوششیں تو کی مگر وہ ناکام رہے یہودیوں کے تیر انداز اور قلعے کی مضبوط دیواریں قلعے کو فتح کرنے میں رکاوٹ بنی رہی ایک صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل اپنا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں میں قلعے خیبر فتح ہوگا یہ میدان بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والا ہے تمام صحابہ کرام کو ساری رات نید نہ آئی سب کی یہی چاہت تھی کہ اگلی صبح جھنڈا ان کو ملے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک علم دیا اور قلعہ کی طرف روانہ کیا اور ان کے لئے دعا فرمائی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ دیوار کے قریب پہنچے تو یہودیوں کا سپہ سلار مرحب تیزی سے آگے بڑھتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں میں بہادر ہوں شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا یعنی کہ شیر مرحب تیزی سے آگے بڑھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا مگر شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا حربہ استعمال کیا کہ دو یا تین وار کرنے سے بھی وہ ناکام رہا اور ظلفکار کی چمکتی ہوئی وار اس کے سر میں اتر گئی جس سے وہ زمین پر گر پڑا پلک جھبکتے ہی خیبر کے پہلوان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھول چٹا دی یہ دیکھتے ہی یہودیوں کے لشکر نے حملہ کر دیا ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادری سے لڑے روایت کے مطابق جب ایک سپاہی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تو آپ کی ڈھال گر گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر کا ایک مضبوط دروازہ ہی اکھاڑ پھینکا اور اپنے بازو سے اٹھا کر ڈھال کے طور پر استعمال کرنے لگے یہ منظر ناقابل یقین تھا جنگ کے بعد جب اس دروازے کو لوگوں نے اٹھایا تو ایک دو یا دس لوگ نہیں بلکہ پورے ستر لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اٹھا لیا تھا اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کی صفے اُلڑ کر رکھ دی تھی شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہادوری تاریخ میں ملنا ناممکن ہے یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدیش سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تک کا واقعہ